اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ٹیچر میں شبیر اور آج کے اس لیکچر میں ہم کور کریں گے گرافک ڈیسائننگ کا پورٹ کونٹینٹ اور اس کے بارے میں ڈسکرز کریں گے کس طرح سے ہم جو ہے گرافک ڈیسائننگ کو کور کریں گے اور گرافک ڈیسائننگ کے اندر کیا کیا چیزیں کور اپ کریں گے تو ہی چلتے ہم سکرین کی طرف سے جی دوستو میں آ چکا ہوں کمپیٹر سکرین کی طرف تو آج ہم گرافک ڈیسائننگ کی آٹلائن کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں گرافک ڈیسائننگ ہمارے سوی پروفیکشنل گرافک ڈیسائننگ کورس ہے اور اس میں سرڈکیٹ بھی آپ کو ملے گا تو اس کی کورس آٹلائن میں ہم جو یونیک فیچر اس کے ہیں وہ ہیں دو سے تین منت کی کورس جیریشن ہوگی جو گے کمپیٹ پریٹیکل ہوگا اور ان کے لیے جو کہ گرافک ڈیسائننگ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن نو ہو نہیں ہے اور بیٹکو بیسک لیول پر اور کیریئر کو اورینٹیٹ ہو کے چل رہے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیز ہوں گی بیسک کیز ٹو سکسیس بہت بیسک ٹیپس ہوں گی جو کہ آپ کو ایک اچھی گرافک کی ڈیویلپمنٹ میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی اسی طرح سے سرٹکیٹ آپ کے ایشو کیا جائے گا جو کہ کمپیشن کے بعد آپ کو انشاءتہ سرٹکیٹ دیں گے جو کہ آپ کی جوب یا کسی بھی کام میں آپ کو مددگار ثابت ہوگا کسی بھی ارننگ وغیرہ پوائٹ آویو سے ٹریننگ اینڈ پرسنل اٹینشن ہوگی آپ کو گروپ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو ٹریننگ کے ساتھ آپ کے قیسٹن اور آپ کے سلویشنز آپ کو پروائیٹ کیے جائیں گے اور پریٹیکل وے میں ہم جس کے لے کے چلیں گے ہماری سب سے پہلے ہم اپنے کورس آوٹ ٹائن میں ہم کور کریں گے گرافکس کی بیسکس کہ ہم کس طرح سے وہ جو اسینشل سارے جو کہ گرافکس کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں وہ ریکوائرمنٹس آئیدر سسٹم ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں وہ آپ کے ٹولز ہو سکتے ہیں سوفٹیرز ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا منٹل لیول کس ٹائپ کا ہونا چاہیے کہ ہم گرافکس کو ایزے کیریئر یا ایزے ورڈ لے کے چل سکتے ہیں تو علاوہ اڈوبی فوٹو شوپ اڈوبی فوٹو شوپ جو ہے ہم کریں گے اس میں بیسک فوٹو شوپ کی میسٹری یا اس کی بیسک تھیری کیا ہے اس کے میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں اس میں پوسٹ بنائیں گے کورس بنائیں گے بیگرونڈ ریموول ہوگا اور بہت ساری ایسے ٹولز اور ٹکنیکس جو کہ ہم بیسکلی ٹول آپ میں آپ کو بار بار بتانا چاہوں گا کہ ٹول جو ہے وہ آپ ڈیفرنٹ جگہوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں ہم وہ بھی انشاءاللہ کورپ کریں گے لیکن میرے کورس کا بیسک ایبجیکٹیو ٹول سکھانا نہیں ہوگا ہم کریں گے لیکن ٹول سکھانا بیسک نہیں ہوگا بیسک ایبجیکٹیو ہوگا کہ میں آپ کو کام کرنا بتاؤں کہ کیا کیا کام ہم آپ کر سکتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں ہمیں کام کو انہینس کرنا ہے ٹولز آپ بھول بھی جاتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے تو فوٹو شوپ اسی طرح بینر ایمیجی ایڈیٹنگ بیگرونڈ ریموول بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہم اس کے اندر کور اپ کریں گے ایلیسٹیٹر ہوگا ڈوبی ایلیسٹیٹر پروفیشنل یوزیج ہوگی اس میں ویکٹرز آئیکنز ہوں گے ٹریسنگ ہوگی ٹھیک ہے ہم لوگو کی ڈیزائننگ میں یا ٹریسنگ میں یا ہم ایمیجیز میں ویکٹرز میں کوریج میں ہم اس کو یوز کریں گے انشاءاللہ کمپلیٹ پروفیشنل پروفیشنل وے پہ اوپر اور کوریج ہر لحاظ پیکٹ سے کور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم ایلیسٹیٹر کو ٹھیک ہے فلائر کارڈز میکنگ اس کے اندر آئے گا پارٹ ہوگا ہمارا اور مارکٹ میں جیسے کام ہو رہا ہے ویسے ہم اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ ویڈیو گرافی is an important آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ میری ویڈیوز ہیں اسی طرح سے ہم ویڈیوز ڈیفرنٹ پوائنٹ آگیو سے آپ کے کسٹمر یا کلائنٹ کی ویڈیو ہو سکتی ہے وہ کہتا ہے ہماری پوڈرٹ کی ویڈیو بنائیں یا ہمارے ایونٹ کی ویڈیو بنائیں یا کچھ اس طرح سے تو ہم پریمیر پرو ڈو بھی پریمیر پرو یا کمتاشیہ سوڈیو تو اسی طرح سے فوٹیشوپ الیسٹیٹر ان سب کا ایک مکسچر ہوتا ہے جو ویڈیو گرافی کے اندر استعمال ہوتا ہے تو ہم ان ساری چیزوں کو لے کے آپ کے ٹولز سامل ہوں گے کہ اس طرح سے ہم ان ساروں کو اسعمال کرتے ہوئے ہم ویڈیو گرافی کے اندر کنورٹ کریں گے تو یہ ہمارا بیسک اس کورس کے اندر یہ بھی ہمارا ایک اوبجیکٹیو ہوگا لوگو ڈیویلپمنٹ کنسیپٹ ٹو دی ویریز ڈیزائن اور سیلیکشن فائنیلائز تو جو لوگو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے یہ بیسک سے بلکل کنسیپٹ سے لے کر بلکل بیسک سے جیسے یہ لیفٹ سائیڈ پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگو جو ہے وہ ایک ڈراؤ ہوا ہوا ہے اور اس کا آگے کنسیپٹ تیار ہوا چھوٹا سا ہے اسی طرح سے اور بہت ساری کنسیپٹ تیار ہوئے تھے ہم نے کیے تو ڈیفرنٹ کنسیپٹ تیار کیا گیا ان میں سے بہترین جو ہے جو ہمیں اچھا لگا یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر کسی کو اچھا لگے ہو سکتا ہے کسی کو یہ اچھا نہ لگ رہا ہو ٹھیک ہے تو آپ کا کلائنٹ کہتا ہے مجھے کچھ اس طرح سے چاہیے تو اس کو چاہیے وہ اس طرح کا ڈراؤ کر دیتا ہے یا کہتا ہے ہماری کمپنی کا نام تو آپ اس کو ڈیفرنٹ کنسیپٹ ملا کے ہم اس سٹیج پر پہنچتے ہیں کہ ایک فائنل لوگو کلائنٹ آپ کا سلیٹ کرتا ہے تو یہ ایک پرسیس ہے کمپلیٹ تو اس کو ہم اپنے لوگو ڈیویلپمنٹ کے اندر ڈیسٹس کریں گے کہ ہم کون سے لوگو اس کے لیے کیا ہوگا کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہو سکتی ہیں یا ہم کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں جس ساری چیزیں ہم کور اپ کریں گے فلیکس ڈیزائننگ ہمارے کورس کا پارٹ ہوگا فلیکس میکنگ ویری امپورٹن ہمارے نورملی ہمیں ڈیفرنٹ جگہوں پر فلیکس ڈیویلپ کرنے کی ضرورت پیش آت ہم فلیکس ڈیزائننگ کریں گے فلیکس ڈیزائننگ اینڈ پرنٹنگ اس میں ریکوائرمنٹس ہوگی سائز کیسے سلیٹ کریں گے پرنٹنگ کیسے ہوگی یہ ساری چیزیں ہم فلیکس ڈیزائننگ میں آئے گی ٹھیک ہے سین پیج اردو ہمارا استعمال ہوگا اردو ٹو فوٹو شوپ اور ارلیسٹریٹر اردو کو ہم کس طرح سے جو ہے ابھی ریسٹرلی مجھے ایک لوگو بنانے کا آیا وہ ہے کہ اردو میں لوگو بنانا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ میری ڈیزائن میں دیکھ رہے ہیں سٹارٹ میں اردو میں لکھا ہوا ہے اسی طرح سے اردو کے اردو استعمال آپ پیش آ سکتے ہیں فوٹو شوپ میں بھی لیسٹریٹر میں بھی تو ان پہ جو اردو کا استعمال کس طرح سے ہم لیسٹریٹر میں یا فوٹو شوپ میں اردو کو لے کر آ سکتے ہیں ہم اس طرح کی چھوٹھوٹی چیزیں بھی اس میں شامل کریں گے ویری امپورٹنٹ اور ارلیسٹریٹر آپ جو ہے سیمپل میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ارلیسٹریٹر پرنٹنگ کی پوائنٹ او ویو سے بھی استعمال ہوتا ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پوٹو شوپ سکرین کے لئے سپیسیفی ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ہمارے کورس ارلنڈ کے اندر بہت سارے میتھرڈ ٹپس ہوں گے ہمارے پورجیکٹ کے اندر اس کورس کے اندر جس میں ہم چھوٹھوٹی چیزوں کو کریں گے کس طرح سے ہم ایمیج سے لے کر ہم کنورٹ کریں گے ویکٹرز کے اندر اور اس طرح سے ویڈیو گرافی کھرد دیں وہ ساری چیزیں کور ہوں گے جو آپ کو لوکل مارکٹ کے ساتھ کام کرنا ویڈیو گرافی میں اسی طرح سے آپ کو کسی کلائنٹ کو سرب کرنے کے لیے سوچل میڈیا مارکٹنگ کنیکٹیڈ تینکیو اللہ فیز